بریانی 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 اس کے لئے تجانبہ لائل آلو بول کرنے کے لئے آپ کو کلر لگانا ہے تھوڑا سا فوڈ کلر کوئی نفساندی کلر نہیں ہے فوڈ کلر میں آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اور اس کا کچھ کلر اس طرح سے آ جائے گا اس کو بوائل کرنے کے بعد آپ نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور جب جی تھنڈے ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو چھیل لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹیپ آتا ہے وہ چاول بوائل کرنے کا آتا ہے چاول بوائل کرنے ہیں کھلے پانے میں کھلے پانے میں چاول بوائل کرنے کے بعد پانے ان کا نچوڑ کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے کافی زیادہ لوگوں کے پاس وہ ایسا کپڑا نہیں ہوتا چھانے کے لیے تو آپ پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے آپ اس کو پتیلے میں یا گرتن میں بھی رکھ سکتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے تو یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ بھی سابل چاول رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے ہم نے دہی لینا ہے اور دہی میں مصالح ایڈ کر لینا ہے کوئی بھی بھی جو مسالح heb ہونے ع MAYORY کے لیے یاں گھر میں بناتے ہیں وہ آپ نے دہیں میں مکس کر لینا ہے اور اچھی طرح دہین کو مکس کر لینا ہے کوئی بھی دہین کا زیادہ یاں گرک لی جہے باقی نہ آ رہے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے سارے کا سارا جو مسالح یہ بنایا ہوگا اس میں یہ شامل کر دینا ہے اچھی طرح اس کو مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے جو چکن آپ نے ہونا ہوگا اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کا کچھ ٹیکسچر اس طرح سے آ جائے گا اس میں پیاس، ٹماٹر، نمک میں سب کچھ ایڈ ہو چکا ہے نمک میں جب آپ نے علاقہ سے ایڈ نہیں کرنی وہ مسالے کے اندر ہی شامل ہوتی ہے تو جب آپ اس کو بنائیں گے اس کو بھوننے کے اچھی طرح سے تو اس کا ٹیکسچر اس طرح سے آ جائے گا اور اس کی کلر بہت اچھا آتی اس کی کچھ کو بہت اچھی ہوتی سب سے بڑھ کے اس کی اروما اسی طرح سو ٹائم لگانا ہے بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں بھوننا یعنی اس میں پانی زیادہ ایڈ کرنا ہے کہ یہ بلکل گل جائے تو اس کو جو ہے وہ اچھی طرح بھوننے کے بعد آپ نے ڈھکن دے کے یا سوڑے دے کے اس کو ایسے رکھنا ہے سٹیم پہ اور اس کے بعد ڈھکن اتار دینا تاکہ یہ گلنے نہ پائیں اس کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہوگا ہمارا نیکس ٹیپ یہ ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ اس کی لیئرز لگا لیے چاول بھی منفول کر لیے چاولوں کی لیئرز لگانے کے بعد ہم اس پہ یہ جو مسالہ ہم نے بنایا اس کی لیئر لگائیں گے بلکل آپ نے جو ہے برابر لیئر لگانی ہے بلکل اکول چاولوں کی تیار رکھنے کے بعد آپ نے گوشت کو ایڈ کرنا ہے چکن کو ایڈ کرنا ہے اور اس کی لیئر لگا دینی ہے اس طرح سے بہت خوبصورت طریقے سے اسی طرح جو ہے وہ آپ نے جو ہم نے آلو ھوائل کیا ہے وہ بھی آپ نے لیئر میں لگانے ہیں اور اس کا بھی ایک الگ سر طریقہ ہے اس کی ایک amidہ سے لیئر ہوگی اور بہت خوبصورت لیئر ہوگی تو اس طرح آپ جو ہے وہ اس کی کارنشن بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ مرش اٹھ کر سکتے ہیں جو کہ اس کے دم کے ساتھ اس کا ذائقہ بہت زیادہ اور اس کے اروحہ بہت سے عبیز ہی ہوتی ہے اسی طرح اس کے بعد ہم نیکسٹ لیئر لگائیں گے چاولوں کے بعد ہم آلو ہاری لیئر لگائیں گے جو ہم نے آلو بوائل کیا تھے ان کی لیئر لگے گی چاولوں کی سیم ایسے ہی آپ نے تیہ بچھا دی گی ہے اور آپ نے ون بائی ون آلو رکھ دینا ہے بسکلی یہ سندھی بھریانی ہے اور یہاں پہ آلو لازمیت میں شامل ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آلو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ چونکہ ڈیفرنٹ ٹائپی ہے تو اس میں آپ ایڈ کریں گے تو اس کا ایک علیدہ سی زائقہ اور ٹیسٹ ہوگا جو کہ آپ کی بھریانی کو چار چانگ لگا دے گا اس کا ٹیسٹ وہ اور زیادہ ڈیویلپ ہو جائے گا اسی طرح جس طرح ہم نے گوشت کی لیئر لگائی تھی اس طرح آلو کی لیئر لگائی اس کی ایک ہی لیئر لگانی ہے اور تمام جو چکن با کی وجہ کا وہ آپ نے اس میں ایڈون کر لینا ہے ایڈون کرنے کے بعد آپ نے جو چاول بچے ہوں گے وہ بھی اس کے اوپر آپ نے دوبارہ سے ایک پھر اس کی کوٹنگ اس کی لیئر کر لینی ہے اسی طرح جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو جب آپ اس کو دم پر رکھیں گے اور یہ دیکھیں کتنے امیزنگ سائز کا ماشاءاللہ سے کلر آیا ہے اور الہیدہ سی اپ کلر بھی اس کو دے سکتے ہیں لیکن آپ نے بہت زیادہ کلر نہیں لگا رہا ہے ورنہ ساری بریانی جو ہے وہ بالکل اورنیر ییلو ہو جائے گی تھوڑا تھوڑا اپنے وائٹ بھی اندر رکھنا ہے وہ الہیدہ سے اس کا تاثر دیتا ہے اسی طرح جب اس کی گارنش کی میں کر لیں گے اس کو برطن میں نکال لیں گے تو یہ امیزنگ اور آوٹسٹیننگ قسم کی آپ کی بریانی تیار ہو جائے گی سیلٹ میں آپ کھیریں شامل کر سکتے ہیں اور سیلٹ میں کوئی بھی چیز شامل کر سکتے ہیں جو کہ بریانی کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے ذائقے کو بڑھانے کے لئے تو ڈیفنیٹلی امپورٹنٹ ہی ہے تو سیلٹ میں آپ کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں صرف کھیرے ہی کرنے ہیں کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں تو ہوکس اور آپ کو آج کے بریانی کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو